رہے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ ان پانچ سالوں میں درانی صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ بہاول پر جو ہے وہ صوبہ آزاد ہونا چاہیے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو بات درانی صاحب نے کی ہے لیکن دیر آیا درست آیا بھی تو ہو سکتی لیکن اگر یہ درست آئید ہے تو وہی فارمولہ جو وہ سیزیسٹ کر رہے ہیں ہزارہ سے متعلق تو ٹھیک ہے بہاول پر اور اس کے بعد سرائی کی بلٹ ہے وہاں سے جتنے ایم پی ایز ہیں جتنے ایم این ایز ہیں جتنے سینیٹر ہیں بھلے اس میں درانی صاحب ہیں تو موسٹ ویلکم ہے یہ بھی بیٹھ چاہیں اور بیٹھ کے یہ متفقہ طور پر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی بہتری جو ہے وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ اس کا صوبہ بنا دیا جائے تو دیکھیں جو یعنی بنیاد ہے وہ تو لوگوں کی بہتری ہے صرف صوبے بنانے سے اور زیادہ گورنر بنانے سے زیادہ وزیر اللہ بنانے سے تو لوگوں کی بہتری نہیں ہوگی تو اگر اس علاقے کی بہتری جو ہے اس چیز میں پر نہا ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ اس بارے میں بالکل غور کرنے کو بھی تیار ہے اور آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے لیکن سرے دس ہمجی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسے حالات یا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ صوبہ بنانے سے کوئی بہتری کامل جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہوگی لیکن میاں صاحب نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ انہیں کوئی objection نہیں ہے چھوٹے پروونسز میں اگر وہ لوکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہو تو اب جو درانی صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے وہاں لوگ بہت تنگ ہیں they want a separate صوبہ اسی طرح جمال لغاری صاحب نے سرائی کی صوبے کی ڈیمانڈ کی ہے تو آپ لوگ اس پہ کوئی کلیر موقف سینٹ میں لیں گے نہیں دیکھیں اس میں تو کلیر موقف جو ہے سرائی کی والوں کا اور بہاورپورو وہوں کو آپس بھی نہیں ہے سرائی کی والے وہ کہتے ہیں کہ ان تین ڈیویجن کے اوپر ایک سرائی کی صوبہ بنایا جائے бہاورپوروڈ ڈیویجن والے کہتے ہیں ہمیں صرف ایک ڈیویجن کا صوبہ بنا دیے جائے اب دیکھیں کہ ایک ڈیویجن کا صوبہ جو ہے وہ کیا پیٹیыми ہوگا وائبل ہوگا یہ بھی باتیں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ وہ دیکھنے والی ہیں اب صوبہ بنا کہ وہاں پہ ہم ایک وہاں پہ ایک سٹیٹ کا والی تو بنانے سے رہے وہاں پہ الیکشن ہوگی وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو کیا ایک صوبہ ایک ڈیویین جو ہے کیا وہ اتنا وزن جو ہے وہ برداشت کر سکے گا اس لیے وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جو میاں نواشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر وہاں کے لوکل لوگ یہ سمجھتے ہیں لوکل لوگوں کا سمجھنا ہم کیسے سمجھیں گے وہاں جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اگر وہ سارے بیٹھ کے کوئی کنسنسس سے بات کرتے ہیں تو اس بات کے اوپر پی ایمل این یا پی ایمل این کی قیادت جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرنے کو تیار ہے رانہ صاحب ان دی اینڈ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو محاضرائی شروع ہو گئی ہے دو پارٹیز کے درمیان ہماری دو میجر پارٹیز پیپلز پارٹی اور پی ایمل این یہ آپ کو کس طرف جاتے نظر آتے ہیں کس بات جی آپ کی یہ پریزنٹس کے اوپر ہو رہی ہے نہیں پریزنٹس کے اوپر کوئی محاضرائی نہیں ہے میں نے کہا کہ پریزنٹس کے اوپر جو ہے جو ایک تو بات یہ ہے اور ویسے بھی آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانفرنٹیشن میں میاں صاحب بھی ہر دفعہ کرپشن اور اینارو کی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن ملس سے ختم ہونی چاہیے اور گوڈ گورننس ہونی چاہیے اور وہ میاں صاحب کو ان کے خلاف نہیں کہتے اپنے حق میں نہیں کہتے وہ صرف گوڈ گورننس چاہتے ہیں فار ڈیموکریسی اگر گوڈ گورننس نہیں ہوگی تو یہ جمہوریہ جو ہے یہ نہیں رہ سکے گی یہ نہیں چل سکے گی تو اس یعنی سسٹم کی بقا کے لیے وہ گوڈ گورننس کی بات کہہ رہے ہیں باقی اس معاملے میں محاضر آئی کوئی نہیں ہے سوپوں کے درمیان نام کی اور یہ ہزارہ کی یہ جو محاضر آئی ہے دیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیس کے درمیان یہ کیسے حل ہوگا یہ یہ تو اس کا حل تو اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ پہلے ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس معاملے کو اب آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا اب اس کو بائی پاس جو ہے وہ کرنے سے بات نہیں بنے گی جہاں تک یہ قیدیوں والا معاملہ ہے اس لیے میں ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کر لی ہے ہم وفاقی حکومت کو ہم بیج رہے ہیں اور ویسے بھی وفاقی حکومت کی یہ ایک پریکٹس ہے کہ وہ نوٹیفکیشن کرتی ہے فیصلے کرتی ہے بعد میں واپس لے لیتی ہے تو ہمیں بھی امید ہے کہ شاید ہم ایک فیکٹس ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کو واپس لے لیں گے اگر واپس نہیں لیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا اختیار ہے تو اختیار تو ان کا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم عمل کر دیں گے ناظرین آج وقت کا تقاضی یہی ہے کہ قومی سلامتی اور وفاقی مضبوطی کے لیے تمام سیاسی قیادت صوبہ سرحد کے نئے نام سمیت دوسرے تمام ناشنل ایشیوز پر اکٹھی ہو اور اتفاق کے رائے کے ساتھ کوئی مربوط لائے عمل سامنے لائیں تاکہ عوام میں بڑھتی ہوئی بیچینی مایوسی اور اگریشن کو ختم کیا جا سکے اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ